اب انشاءاللہ تعاوز کا بیان ہے قرآن مجید فوقان حمید سور نحل آیت نمبر 98 میں اشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس جب تم قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بِاللَّهِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود کے ہر شر سے اعوذ باللہ پڑھنا گویا مخلوق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے اعوذ باللہ میں اپنی مجبوری بیبسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے شیطان انسان کا دشمن ہے رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ روکتا ہے تو انسان پکار کر ارس کرتا ہے کہ اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرمالے مومن کا دل حق تعالیٰ کا تجلی گاہ ہے مومن کے دل میں اللہ کی تجلی اور اس کا نور ہے اور حق تعالیٰ کا باغ اور اس کا تخت مومن کا دل ہے لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کے لیے شیطان کو نکالیں کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کے خاطر گھر صاف کرے مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں اس کی امداد لی اور پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پنہ مانگتا ہوں اللہ کی اس کی مدد طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے ہر شر سے رب تعالیٰ فرماتا ہے سور فاطر آیت نمبر دس بارگاہِ الٰہی میں پاک کلمیں قبول ہوتے ہیں قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفسی ہی پاک ہے لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہِ الٰہی میں قبول نہ ہوگا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی تلاوت کو قابل قبول انسان بناتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اور تمام صالحین نے ہر مسئیبت کے موقع پر اللہ کی پناہ مانگی سورہ حود آیت نمبر 47 میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ارز کیا انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بھی علم بے شک میں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جس بات کا مجھے علم نہیں اس کا سوال کروں سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ذلخہ سے اشاعت فرمایا ماذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 79 میں ہے ماذ اللہ ان نأخذ الا موجدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا جب آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ گائے زبا کرو تو انہوں نے کہا کہ کیسی بات آپ فرماتے ہیں ہم آپ سے قاتل کا پتہ پوچھنے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں گائے زبا کریں کیا آپ مذاق کرتے ہیں سورہ بقر آیت نمبر 67 میں ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں نادان بننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یعنی میں یہ مذاق نہیں کر رہا سورہ دخان آیت نمبر 20 میں ہے کہ جب فرون نے اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی انی ازت بربی وربکم ان ترجمون بے شک میں میرے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ پر پتھر برساؤ حضرت مریم کی والدہ نے بارگاہ الہی میں ارز کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 36 انی اعیدوہا بکا و ذریتہا من الشیطان الرجیم بے شک میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے سورہ مریم آیت نمبر 18 میں ہے جب حضرت مریم نے حضرت جبریل کو مرد کی شکل میں دیکھا اور جبریل آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا انی اعوذ بالرحمن من کا بے شک میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے تو جبریل نے ارز کی کہ میں مرد نہیں بلکہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالی نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا کہیں فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 97 قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ اور کہیں فرمایا سورہ آراف آیت نمبر 200 میں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ آپ اللہ کی پناہ مانگیں سورہ فلق میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اے محبوب آپ ارز کریں کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا رب ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اے محبوب آپ اس طرح ارز کریں کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے دوسرا عَوذُ بِاللَّهِ پڑھنے کا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ وہ غصہ جو ہزار گناہوں کی جڑھ ہے عَوذُ بِاللَّهِ پڑھنے سے وہ غصہ دور ہوتا ہے